بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیڈنٹس بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے اپپپٹوسیز اور نیکروسیز یہ بیٹا بیسیکلی سیل ڈیتھ کے دو ٹائپس ہیں کہ ہمارے سیلز جو ہیں ان کی ڈیتھ کس طرح سے ہوتی ہے تو بیٹا اپپٹوسیز کو دیکھتے ہیں اپپٹوسیز بیٹا پروگرامڈ سیل ڈیتھ ہے یعنی سیل نے اپنا ٹائم پورا کیا اس کی ڈیتھ ہوئی جس لائک نیچرل ڈیتھ دیورنگ اپپٹوسیز سیل شرنک ہو جاتا ہے بیٹا راؤنڈ ہو جاتا ہے راؤنڈ شیپ میں آ جاتا ہے دیو ٹو بریکڈاؤن آس سائٹوسکیلیٹن بائی انزائمز انزائمز کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے کروماتین جو ہے اس کی بیٹا کنڈنسیشن ہوتی ہے اور نیوکلیر انویلپ بریک ہو جاتی ہے اس طرح سے نیوکلیس جو ہے یہ بیٹا سپریڈ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ڈسکریٹ کروماتین بوڈیز میں سیل میمبرین بیٹا ارائگولر برڈز میں چینج ہو جاتی ہے اور بلیبز بناتی ہے بلیبز جو ہیں یہ بریک آف ہوتے ہیں سیلز کے اور یہ اپپٹوٹک بوڈیز کہلاتے ہیں یہ بیٹا فردر فیگوسائٹوسیز ہوتی ہے اس میں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں اپپٹوسیز جو ہے یہ زیادہ تر بیٹا ہوتی ہے جب سیل ڈیمیج ہو سیل نے ختم ہونا ہو سٹریس کی کنڈیشن میں جب سیلز نے ریموو ہونا ہو تاکہ وہ ڈیمیجڈ سیلز جو ہے وہ ہماری بوڈی کو فردر نقصان نہ پہنچائیں ہمارے ایکسٹرا نیوٹرینٹس جو ہیں ان کو بیکار میں استعمال نہ کریں جو کہ دوسری جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں یا فردر انفیکشنز نہ بنائیں اپپٹوسیز جو ہے بیٹا اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہمیں ڈیویلپمنٹ میں یعنی جو ایکسٹرا سیلز ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں سیلز ختم ہوتے ہیں ان کی جگہ نئے سیل آتے ہیں فور ایکزمپل جب بیٹا نیا آف سپرنگ بن رہا ہوتا ہے تو فنگرز کے درمیان ہر انگلی کے درمیان بھی سیلز ہوتے ہیں سکن ہوتی ہے وہ بیٹا بیسیکلی ختم ہوتی ہے اپپٹوسیز کے ذریعے اور ہماری فنگرز بلکل ایک دوسرے سے سیپرٹ ہو جاتی ہیں نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس ہے نیکروسیز نیکروسیز ہمارے پاس ہے بیٹا ایکسیڈنٹل سیل ڈیتھ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے سیل کی یا پھر لیونگ ٹیشیوز کی نیکروسیز جو ہے یہ سیکوینچل ہوتی ہے اپپٹوسیز کے اور اس میں بیٹا بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں نیکروسیز کی جیسا کہ انجری کوئی چوٹ آنا انفیکشن کینسر وغیرہ نیکروسیز جو ہے یہ بیٹا ہائی پاکسک ہوتی ہے یعنی لیس اکسیڈن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے لیس اکسیڈن انوائرمنٹ میں اور دیورنگ نیکروسیز بیٹا ہمارے پاس سپیشل انزائم ریلیز ہوتے ہیں لائزوزوم میں سے اور لائزوزومل انزائم جو ہے یہ ہمارے سیلولر کمپوننٹس کو بریک کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹا آوٹسائیڈ سیل جو ہے یہ بریک ہوتا ہے اس کی سراؤنڈنگز بریک ہوتی ہیں سیل جو ڈائے ہو رہا ہے نیکروسیز کے ذریعے اس میں بیٹا بہت دیفرنٹ ہامفل کیمیکلز بھی ریلیز کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دوسرے سیل اس کے قریبی سیل سراؤنڈنگ کے سیل بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو بیٹا یہ ہمارے پاس آج کے ٹوپک میں اپپٹوسیز اور نیکروسیز تھی اس کو گھر پر بیٹا طریقے سے پڑھئے گا یاد کرئے گا اور اگر بیٹا کوئی کنفیوجن ہو تو اس کی قریبی ضرور کرئے گا تھانک یو